بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل بشرا کا کچن ٹونٹی ٹونٹی آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی بہت زبردست سے سینڈوچ کی ریسپی شیئر کریں گے یہ سینڈوچ بچوں کے بہت فیوریٹ ہوتے ہیں اور ان کے لیے یہ ہیلدی بھی بہت ہیں اس لیے آپ یہ سینڈوچ ضرور بنائیں اور بچوں کو لانچ بخص میں دیں ہم آپ کے ساتھ سینڈوچ کی دو اس لیے آپ اس ویڈیو کو بورا دیکھیں انشاءاللہ یہ دونوں ریسپیز آپ کو بہت پسند آئیں گی تو چلیں انہیں بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم چکن سینڈوچ بنا لیتے ہیں اس کے لیے ہم باول میں ہاف کیجی چکن لیں گے کیوبز میں کٹا ہوا اس میں وان ٹی سپون پھٹوی علاج مرچے ڈالیں گے ہاف ٹی سپون نمک ڈالیں گے وان ٹی سپون پھٹوی علاج مرچے ڈالیں گے وان ٹی سپون تکہ مسالہ ڈالیں گے اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا وان ٹی سپون پھٹوی علاج مرچے ڈالیں گے دو ٹی سپون دہی کا ڈالیں گے اب سارے سپائسز ہم نے ڈال دی ہیں اب اچھی طرح سے انہیں مکس کر لیتے ہیں اور چکن کو میرینیٹ کر کے ہم ایک گھنٹے کے لیے رکھیں گے تاکہ سارے فلیور اچھی طرح سے چکن میں مکس ہو جائیں اب ایک گھنٹہ ہو چکا ہے ہم ایک کڑائی میں دو ٹی سپون پہلے آئل ڈالیں گے جیسے آئل ہمارا گرم ہوگا اس کے اندر ہم میرینیٹڈ چکن ڈال دیں گے اب ہم نے چکن کے اندر کوئی اور چیز نہیں ڈالنی ہے ہم اسے سمپلی کک کریں گے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن نے بھی پانی چھوڑ دیا ہے اور اس کے اندر ہم نے جو دہی ڈالا تھا اس نے بھی پانی چھوڑ دیا ہے اسی سے ہمارا چکن اچھے سے کک ہو جائے گا اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا چکن اچھے سے کک ہو چکا ہے اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اب یہاں پہ ہم نے ایک انڈا لیا ہے جس میں ہم نے تھوڑا سا نمک ڈال کے پھینٹ لیا تھا اور اسے فرائے کر لیا ہے اب انڈا ہمارا فرائے ہو چکا ہے اسے ہم اتار لیتے ہیں اب ہم سینڈویچ کے لیے ساس بنا لیتے ہیں اس کے لیے ہم باؤل میں تھری ٹیبر سپون کیچپ ڈالیں گے تھری ٹیبر سپون مایونیز ڈالیں گے ہاف ٹی سپون مسٹر پیسٹ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون کالی مرچ پاورڈر ڈالیں گے اور ایک چھٹکی کے قریب نمک ڈالیں گے اب اچھی طرح سے انہیں مکس کر لیتے ہیں یہ اب سینڈویچ کے لیے بہت زبردستی ساس تیار ہو چکی ہے اب ہم تین عدد بریٹ سلائس لیں گے اور ان کے اوپر سب سے پہلے یہ جو ساس ہم نے تیار کی ہے وہ لگا لیں گے اب تینوں سلائس پہ ہم نے ساس لگا لی ہے اب اس کے اوپر ہم چکن ڈالیں گے جو ہم نے فرائے کر کے رکھا ہوا تھا اس طرح سے ہم حسبی ضرورت چکن اس کے اوپر ڈالیں گے اب دوسرا سلائس رکھیں گے اور اس کے اوپر ہم جو انڈا فرائے کیا تھا وہ ڈالیں گے چیز سلائس ڈالیں گے اور اس کے اوپر بریڈ سلائس رکھیں گے اب اسی کنڈیشن میں ہم اسے 30 سیکنڈ کے لیے پہلے مایکرو ویو کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کی سائڈیں کٹیں گے اب درمیان سے اسے کٹ کریں گے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے ہمارا کتنا زبردست اور کتنا ٹیسٹی سینڈویچ تیار ہو چکا ہے اور اس کی چیز بھی میلٹ ہو چکی ہے بس اب آپ نے بھی اس سینڈویچ کو ضرور ایک دفعہ گھر پہ بنانا ہے یہ بہت زبردست اور بہت ٹیسٹی سینڈویچ ہے اب ہم اگلا سینڈویچ بنانا شروع کرتے ہیں اب ہم چکن ویجیٹیبل سینڈویچ بنائیں گے اس کے لیے ہم باؤل میں پہلے 1 تھرڈ کپ کھیرہ ڈالیں گے جسے ہم نے کرش کر لیا ہے اور 1 تھرڈ کپ گاجر ڈالیں گے اسے بھی ہم نے باری کرش کر لیا ہے 1 تھرڈ کپ ہی ہم اس کے اندر شملہ مرچ ڈالیں گے اور 1 تھرڈ کپ کے قریب ہم اس کے اندر مایونیز ڈالیں گے 1 تھرڈ کھالی مرچ پاودر ڈالیں گے 1 تھرڈ کھالی مرچ پاودر ڈالیں گے 1 تھرڈ کھٹی ہوئی لال مرچ ڈالیں گے اب اچھی طرح سے ان ساری ویجیٹیبل کو مکس کر لیں گے اب مایونیز میں ساری ویجیٹیبل مکس ہو چکی ہیں اب اس کے اندر ہم چکن ڈالیں گے یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا لیفٹ آور چکن لی ہے جسے ہم نے ریشہ ریشہ کر لی ہے اگر آپ کے پاس یہ چکن نہ ہو تو آپ اسے سمپلی نمک اور پانی ڈال کے بوائل کر لیں اور وہ اس کے اندر یوز کریں اب چکن کو ہم نے مکس کر لی ہے اب ہم بریڈ سرائیس لیں گے اور ان کے اوپر تھوڑا سا بٹر لگائیں گے اب دونوں سرائیس پہ ہم نے بٹر لگا لی ہے اب ہم نے جو ویجیٹیبل اور چکن کا مکسٹر تیار کی ہے وہ ڈالیں گے اس کے اوپر اس طرح سے اب اس کے اوپر بریڈ سرائیس لکھیں گے اب انڈ پہ ہم اس کے اوپر کرش کی ہوئی چیڈر چیز ڈالیں گے اور اسے ایک منٹ کے لیے مائکرو ویو کر لیں گے اب ہم نے سینڈوچ کو مائکرو ویو کر لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چیز ہماری میلٹ ہو چکی ہے اب اسے کٹ کرتے ہیں اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کتنے زبردستے چکن ویجیٹیبل سینڈوچ تیار ہو چکے ہیں یہ لکھ سے کتنے ریفریشنگ اور کتنے ٹیسٹی نظر آ رہے ہیں آپ نے ان سینڈوچ کو ضرور بنانا ہے یہ سینڈوچ آپ کے گھر میں اگر کوئی ٹی پارٹی بغیرہ ہو تو آپ اس میں ضرور بنائیں یا آپ اپنے بچوں کو لانچ بکس میں دیں یہ بہت ہیلڈی ہوتے ہیں آپ کو اگر ہماری یہ سینڈوچ کی ریسپی پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیں اور اسے اپنے فیملی اینڈ فرن کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل بٹن بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ بھی میری سی طرح کی آسان اور نیو ریسپی سب سے پہلے دیکھ سکیں اور کمیٹ سیکشن میں بھی اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں کہ آپ کو ہماری یہ ریسپیز کیسی لگیں تھینکس فار واشنگ اللہ حافظ